اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھلوں دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ڈبل شاہ کمپنی کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے جس نے لوگوں کے ساتھ فراد کیا اور لوگوں کی جمع پونچی لے کر رفو چکر ہو گئی دوستو ڈبل شاہ آن لائن کمپنی این جی آر کا سادہ لو عوام کو اربوں روپے چونہ لگانے کا انکشاف ہوا ہے سال دوہزار بائی میں ایک سرمایہ کاری کمپنی این جی آر انجری نامی کمپنی پرکشش منافع کے نام پر عوام کو سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر لوٹنے کے بعد رفو چکر ہو گئی جبکہ کمپنی کے مطابق اس کے سولر انرجی پلانٹس ہیں اور وہ اپنے سرمایہ کاروں کو اس کے ذریعے منافع دیتے ہیں جس میں کمپنی کے پاس پلے اسٹور پر ان جی آر انجری کے نام سے ایک ایب موجود ہے روج نامہ انٹی کریپشن رپورٹ کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق پاکستان میں آزر سٹوڈیو کے نام سے ایک اسٹوڈیو بھی موجود ہے جس کا اس سے بقاعدہ تعلق ہے فیضان نامی آدمی جو کہ اپنے آپ کو کمپنی کا میزبان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو آزر سٹوڈیو کے ممبر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے اور کمپنی کے میزبان جن کے مختلف شہروں میں اپنے دفاتر موجود ہیں جو کہ ورسپ گروپ کے ذریعے ان کو اپریٹ کرتے ہیں سرمایہ کاروں کو جکین دلائیا گیا کہ کمپنی کی بندش کی صورت میں یا کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں آزر سٹوڈیو سرمایہ کاروں کو پہنٹالیس دن پہلے متلے کرے گا اور ان کی تمام سرمایہ کاری کی رقم واپس کرے گا متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہے اور اس کمپنی میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے شروع میں کمپنی تمام لوگوں کو وقت پر منافع نکالنے کی سہولیات مہیا دیتی رہی اور لوگوں کو منافع کا لالچ دے کر زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے پر اساتی رہی اور ویٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپس میں سابر نامی شخص جو کہ آزر سٹوڈیو کا سی ای او ہونے کا دعویٰ کرتا رہا اور وہ لیکچر دیتا رہا اور اپنے لیکچر کے ذریعے لوگوں کو مطمن رکھتا اسی طرح مذکورہ میزبان فیضان اور دیگر جو کمپنی کے میزبان اور آزر سٹوڈیو کے ممبر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے کمپنی نے بیس اگست کے بعد مختلف جواز اور ہیلے بہانوں سے سسٹم بند کر دیا اور بعد میں خود ساکتہ اور بوگس اہ بی آر کا نوٹس بنا کر ویٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دیا اور کہا کہ اہ بی آر نے ٹیکس کا نوٹس بجوا دیا ہے اور مزید بتایا کہ اہ بی آر نے پاکستان میں این جی آر کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیے ہیں جو ٹیکس ادا کرنے کے بعد کھولے جائیں گے چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ جس اب ایک فراڈ گروپ ہے فراڈی گروپ نے اب مارکالا کے نام سے ایک نئی ایپ بنائی ہے اور لوگوں سے انویسٹمنٹ لے رہے ہیں این جی آر کمپنی اگر اس حوالے سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا موقف روزنامہ انٹی کریپشن رپورٹ اخبار کو دے سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ایک نئی فراڈ کمپنی کے بارے میں معلومات فرام کی تو دوستو اس لیے ہم آپ کو اگاہی دیتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ ان فراڈ کمپنیوں میں بلکل انویسٹمنٹ نہ کریں یہ آپ کو پرکشش منافع کا لالچ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب اپنی ساری جمع پونچی ان کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ کمپنیاں رفو چکر ہو جاتی ہیں اور آپ کو بلکل کنگال کر دیتی ہیں لہٰذا ان کمپنیوں سے دور رہیں اور اپنے رشتہ داروں یاروں دوستوں کو بھی ان کمپنیوں کے بارے میں اگاہ کریں اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پنچائیں تاکہ وہ بھی ان فراڈ کمپنیوں سے بچ سکیں دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سے ضرور کریں ملتے ہیں ہم جلد نیچ کسی اور نئی ویڈیو میں تاب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ہم جلد نیچ کسی اور 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 ن